ایسے ہی دشوار لمحات کی ایک قابل پکر داستان کا نام گروپ کیپٹن ازمان خلیل امغائے بسالت آپ نے نہ صرف امن کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا بلکہ کمال مہارت سے قوم کے اہم احساسے ایسے 16 تیارے کو ایسے وقت میں بہتازت رنوے پر اتار کر بچا لیا جبکہ اسے تقنیقی خرابی کے باعث سخت نقصان پہنچ چکا تھا آپ سب کی بھرپور تالیوں میں پیج پر تشریف لاتے ہیں گروپ کیپٹن ازمان خلیل تمغائے بسالت احساس اور لاحظہ کیجئے گروپ کیپٹن ازمان خلیل کی داستان شجاعت کی ایک جھلک گروپ کیپٹن ازمان خلیل جون 1996 میں پاک فدایہ میں بحثیت فائٹر پائنلٹ کمیشن حاصل کیا آپ ایکس 15 تیارے کے مجھے ہوئے پائنلٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں 22 جنائی 2014 کی رات آپ ایکس 15 جہاز میں سکوارڈر لیڈر آفن کے مومن پائنلٹ کے طور پر ٹیشپ گردوں کے اہم چھکانوں کو تباہ کرنے کے مشن پر روانہ اس اہم مشن کے دوران آپ کے تیارے سے گرائے جانے والا ایک بم تقنیقی خرابی کے باعث ستاں نے ہی خود گیا اس سوا کے جات کے تیارے پر کاؤوی نقصان پہنچا اور سیارہ پہ کاؤو ہو کر پیدی سے نیچے کی جانے گرنے لگا آپ نے اپنی تشریف میں ہونے کے باوجود فوراں تیارے کا کاؤوی سمحانہ اور کمال مہارت سے اسے سیدھا کرنے گا اسی دوران انہیں پتا چلا کہ ہائیڈرالک اور ایزن کی نیچید کی وجہ سے درشارے کی پرپانس جاری رکھنا ممکن نہیں صورتحال کی نتاقت کو بھانتے ہوئے انہوں نے جہاز کا رکھ قریبی ائر فیلڈ پی اے ایف بیس ایم ایم آلم کی جانے پوڑا تاکہ تیارے کو باہفادت زمین پر اتارا جا سکے رات کی تاریخی میں نائٹ ویجن کاؤگلز کی مدد سے آپ تیارے کو مطلوبہ ائر فیلڈ تک پہنچانے میں کام جاب ہو گئے جیسے ہی ان کا تیارہ رندے پر اترا انہیں پتا چلا کہ تیارے کا تھاٹل سسٹم بھی فیل ہو چکا ہے اس نئی صورتحال سے نظر دازمہ ہونے کے لیے آپ نے تیارے کو ایک بار پھر فضاء میں بلند کیا تاکہ وہ اس بظاہر ناممکن لینڈنگ کے لیے ایک اور کوشش کف سکے چونکہ تیارے کی رفتار کو کم کیے بخیر اسے لینڈ کروانا انتہائی کٹھل تھا اس لیے انہوں نے ائر ٹریفک کنٹرول کو بتایا کہ تیارے کو روکنے کے لیے بیریئر کا استعمال نہ گزیر ہو چکا ہے وضاء میں چکر کاٹنے کے بعد آپ نے ایک بار پھر تیارے کو رنوے پر اتارنے کی دوسری کوشش کی اور وہ اس تیارے کو رنوے کے ایند وست میں اتارنے میں کامیاب ہو گئے جس کے بعد تیارہ تیجی سے بیریئر کی جانے بڑھا اور اگلے چند لمحوں میں بیریئر کی مدد سے رک گیا اپنے ساتھی پائلٹ کے تیارے سے باہفاظت نکل جانے کے بعد انہوں نے زمینی عملے کو جہاز کا انجن باہر سے بند کرنے کی ہدایات تھی اور یوں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پیشہ ورانہ محارت اور حاضر دماغی کی بدالت آپ نے ایک بیش قیمت ملکی احساسے کو تباہ حمل سے بچا لیا پوری قوم اور پاک فضائیہ اس شاندار کارنامے پر آپ کو سلام پیش کروش پاک فضائیہ بہا ہے جان ازوان یہ بتائیں پاتستان ائر پورس کا افسولہ یہاں تھا مہا کیمتی پاتستان کا احساسہ وہ ایسا دے وقت ہو اور پرس اور جان کا کمپیرزن کیسے ممکن کیا پاک فضائیہ کیا کیا نہیں یہ کچھ مات اچھے کی تب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر کی اظہار ہوں جس نے مجھے حمد دی کہ میں پاک فضائیہ کے قیمتی احساسے کو بائی فاظت واپر لاتھوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایس کی کوالیٹی ٹریننگ ہے پائلٹس کی جسا ابھی یہاں پر ذکر ہوا تھا وین کمانڈر انتیاز شہید کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے اندر وین کمانڈر انتیاز شہید جیسے انسٹرکٹر موجود ہیں ایک اچھا پائلٹ ایک اچھا پائلٹ ایک اچھے انسٹرکٹر کے بغیر نہیں بن سکتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پوالیٹی ہے اس سب پاک فضائیہ کے پائلٹس کی میری جگہ اگر کوئی اور بھی پائلٹس ہوتا تو اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر جس کے ہاتھ کیسی طرح انفاغت کرتا اس وقت یہ بات کیا ہوا تھا اس وقت راس کا وقت تھا اور ہم دشمن کے ٹکانوں کا انشانہ بنا رہے تھے ایم بی جیز کے ساتھ اور ٹارگٹنگ پوڈ کے ساتھ تو میرا وائرلیس رابطہ تھا یہ ریڈ پورٹر آپریشن روم کے ساتھ جہاں پہ ڈکٹی چیف اپ ایس سٹاف مارشل سویل امان جو کہ اب چیف اپ ایس سٹاف ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس سارے آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے اور وہ میرے پرسنل انسٹرکٹر بھی ہیں تو جب یہ سارا ڈیمیج ایس سٹاف کا میں نے ان کو بتایا ان کی آواز پھنکے اس کو ویسی مجھے کانفیڈنس آیا اور جو ٹیم تھی ہم نے مل کے کچھ ایٹھے ایکشنز لیے جو کہ which are not by the book which were based on the experiences اوکے تو ان ایکشنز کی وجہ سے الحمدللہ اس جہاز کو ہم کامیابی کے ساتھ قریبی ائر ویس پر اتارنے نے کامیاب ہو گئے کیا بات ہے آپ کی ایک بات ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا اس وقت کہ باوجود اس ڈیمیج کے باوجود جو جہاز پر ہوا تھا پاک تیزائیہ کے انجینئرز نے نہ صرف اس جہاز پر ریکاور کیا بلکہ اس وقت وہ پی ایف میں اوڑ رہا ہے اور دشمن کے ٹیسانوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک بات پھر کہی آ رہا ہے ازمان خلیل وہ سب سے زیادہ کون پیارا ہے ایئر فورٹ لاغل ساتھ گوڑ لیس پر